قرآن پاک کی تاثیر کب اور کیسے ہوتی ہے؟ ہم اس رمضان شریف میں کیا کریں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، عدب کے ساتھ سنو اور مہویت کے ساتھ سنو، کاری اور حافظ اپنا کام کریں اور سننے والا اپنا کام کریں تو پھر آپ کو قرآن سننے سے تاثیر ملے گی اس کے پیچھے بڑا مقام ہے تاثیر تو آدمی کا اپنا نام ہے جس شخص کو تاثیر ہونی ہے وہ آپ خود ہی ہیں اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ پہلے آپ ان باتوں کا جائزہ لیں کہ جن سے آپ کو تاثیر ہوتی ہے اور یہ سوچیں کہ تاثیر کے شعبے کیا ہیں؟ غم، خوشی، عبادت اور گناہ عام طور پر تاثیر میں شامل ہوتے ہیں اگر کسی کے انتقال کی خبر آگئی تو غم بن گیا کوئی نقصان ہو گیا تو غم بن گیا عام طور پر نقصان ہوتا ہی ہے کبھی جان کا، کبھی مال کا، کبھی توقعات کا، کبھی پھل کا یعنی پکا ہوا پھل ہو اور بے وقت اور بے موسم آنڈھی آ جائے تو وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے اعزاء اور ان کی تکلیف سے غم پیدا ہوتا ہے غم کا مطلب یہ بھی ہے کہ توقع کے برعکس کوئی واقعہ پیش آ جائے یا ضرورت کے علاوہ کوئی واقعہ ہو جائے اور جب آپ غم کا تجزیہ کرتے ہیں تو غم دراصل ایک انداز کی خوشی ہے جو آپ کے اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے ورنہ تو غم بزاتے خود اپنا مقام نہیں رکھتا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی نیکی اپنی نہیں ہوتی مثلاً آپ کی بیوی کی اپنی نیکی اپنی نیکی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا حسن سلوک ہے اور اس کا گناہ اپنا گناہ نہیں ہے بلکہ مرد کا گناہ ہے تو عورت کی دکت اپنی دکت کوئی نہیں ہے بلکہ مرد کی دکت ہے عورت کا محول اپنا محول کوئی نہیں ہے بلکہ مردوں کا دیا ہوا محول ہے یعنی عورت کو جس انداز میں بھی ڈھالا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈھالا ہے اس کا ورچیو اس کی خوبی اور اس کی خامی رسل کے انسان کی یعنی مرد کی دی ہوئی چیز ہے اس کی وجو سب پیسف ہیں دوسرے کی ہیں ذاتی طور پر عورت کو مسجد میں جاک کر اذان دینے کا حکم نہیں ہے یا کہ رات کا حکم نہیں ہے امامت کا حکم نہیں ہے آپ نے اس کو وہ مقام نہیں لیا کیونکہ اجازت نہیں ہے تو عورت نغمہ ہے لیکن اجازت نہیں ہے وہ حسن ہے لیکن اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی خوبی اور اپنی خامی اپنی نہیں ہے اس طرح آپ کا اپنا غم جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ کسی نہ کسی شیعہ کا دیا ہوا ہے کسی خوشی کے ٹوٹنے کا نام غم ہے کسی توقع کے ٹوٹنے کا نام غم ہے بلکہ بعض اوقات کسی خواب کے ٹوٹنے کا نام غم ہے میں نے یہ سوچا ہوا تھا میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن آپ تو غلط نکلائے اسی طرح غم بن گیا وہ شخص خود اپنی یہ غلطی نہیں مانے گا کہ اس نے دوست کو بہت اچھا سمجھا ہوا تھا جو بہت غلط نکلا تو پھر آپ کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ غلط آدمی کو آپ نے اچھا سمجھا اور اچھے کو آپ نے غلط سمجھا تو پھر یہ تو آپ کی سمجھ کا بڑا قصور ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا غم خوشی سے پیدا ہوتا ہے اگر خوشی چلی جائے تو غم بن گیا خوشی ٹوٹ جائے تو غم بن گیا اور آرزو ٹوٹ جائے تو غم بن گیا کہ انسان کے اندر تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے غم جب آ جائے تو تاثیر پیدا ہوتی ہے جب آپ روتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمیں پھوٹنے لگ جاتے ہیں یعنی جب غم آتا ہے تو شکل بھی اور ہو جاتی ہے بعض اوقات خوشی آ جائے تو پھر آپ کے اندر مسکراہت پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات خون کے اندر بھی سرخی آ جاتی ہے کیونکہ خوشی آ گئی اسی طرح کبھی کبھی آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں یا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے تو پہلی تاثیر کسی خبر کے ذریعے آئی اور ایک احساس کے ذریعے آئی احساس بھی آپ کا نام ہے اور خبر بھی آپ نے لیسیف کی یعنی خوبصورت نظارہ آپ نے خود دیکھا اور تاثیر لی اگر آپ کے پاس دیکھنے والی مشین یعنی آنکھ نہ ہو تو نظار سارے ختم ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ آنکھ تاثیر کا ذریعہ ہے آپ کے جسم کے تمام کوئی ظاہر اور باطن کے کوئی اور اعزاز سارے تاثیر کے ذرائع ہیں آپ اپنے جسم کے کوئی کے ذریعے تاثیر لیتے ہیں اور تاثیر دیتے ہیں جیسا کہ آپ کا چہرہ نگاہوں کے لیے تاثیر ہیں اور آپ کی نظر کے لیے دوسروں کے چہرے تاثیر ہیں نغمہ کان کے لیے تاثیر ہے اسی طرح آپ کے لیے نیکی بھی تاثیر کا ذریعہ ہوتی ہے آپ کے اپنے کان کا فنکشن عبادت کے حوالے سے ہونا چاہیے اگر آپ کے کان نام محرم اور غیر معنوس آوازوں سے آشنا ہوں اور اس کے بعد جب آپ سے کہا جائے کہ آپ ان کلاموں میں اللہ کا کلام شنو تو آپ کے اندر تاثیر کا شعبہ متاثر ہوگا وہ شعبہ جس پر ناروہ آوازیں پڑی ہوئی ہیں دھند آ گئی گرد و غبار آ گیا تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ آوازیں ہی اتنی ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ناروہ نظارہ ہو کہ انسان آنکھ بند کر سکتا ہے لیکن آواز سے تو کان بند نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں سے کان میں آواز پڑ جاتی ہے کہیں کان میں گالی پڑ جائے تو آپ کا خیال پڑا گندہ ہو جاتا ہے اگر کوئی دردناک جیخ آپ کے کان میں پڑ جائے تو آپ کے ہوش و ہواس گم ہو جاتے ہیں ہویا کہ کان ذریعہ تاثیر ہیں اللہ کریم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کانوں کا فنکشن یہ رکھو کہ سب سے اچھی بات سنا کرو اور سب سے اچھی بات اللہ کریم کی اپنی بات ہے عربی تو کم ہی لوگ پڑھے ہوتے ہیں لیکن آپ قرآن شریف ایسے انداز کے ساتھ سنو کہ آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس اللہ نے آر سے پہلے یہ کتاب تحریر کی اللہ کی کتاب کہ اللہ تعالی نے اپنا بولا ہوا فرمان یا کلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے مہی کے ذریعے اپنی سب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دھیجا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہ تعالی کی زبان سے نکلے ہوئی بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے تو یا وہ حدیث ہے یا پھر وہ قرآن پاک ہے جب وہ وحی کے ذریعے آئے تو وہ قرآن ہے اور اگر وحی کے بغیر ہو تو پھر وہ حدیث پاک ہے اصل میں وہ بھی وحی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے بورتے ہی نہیں ہیں تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولنا ہے جو فرمانا ہے وہ اللہ کی سینکشن سے اللہ تعالی کی اجازت سے ہوتا ہے بلکہ اللہ کے الفاظ کو بولنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالی کے الفاظ کو بولنا ہے تو پھر اللہ تعالی نے آگے یہ فرما دیا ہے کہ اتنا بولا ہوا قرآن ہے اور باقی کا حدیث بنا لو لہذا جب آپ اپنے کانوں کو قرآن شریف سناتے ہوں تو آپ کی تاثیر متاثر ہوتی ہے اور آپ ان دو ہستیوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس وقت کیا اندازہ ہوگا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب یہ قرآن پہلی بار دنیا کو سنایا جا رہا تھا تو آپ اس وقت میں اپنے آپ کو امیجن تصور کرو تو پھر آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا لطف بہت زیادہ آئے گا اور تاثیر زیادہ ہوگی تب آپ کہیں گے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے دروار سے چلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا زمانے میں پھیلا اور آج اس کا سامع میں بھی ہوں تو پھر جب آپ قرآن سنو گے تو اس کی تاثیر اور ہوگی کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ تک آیا اب آپ اس کلام کو سنو تو یہ آپ کو اور ترہاں سے حصد دے گا پھر قیام اللیل ہے جو آپ کے لئے تاثیر بنے گا اس کا فنکشن صرف دنیا یا دین تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے آپ محبت کے ساتھ سنیں اور اس حساب کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ کریم کا فرمایا ہوا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے پھر تو قرآن آپ کے لئے تاثیر بن جائے گا تو آپ اپنے تاثیر کے شعبے کی صلاح کریں ویسے بھی کہتے ہیں کہ کان کا سب سے عالی فنکشن جو ہے وہ سب سے اچھی بات کو سننا ہے اور سب سے اچھی بات اللہ کریم کی بات ہے اور آنکھ کا سب سے بڑا فنکشن جو ہے وہ حسن کو دیکھنا ہے اور سب سے احسن مقامات جو ہیں یہ جمالیات کے مقام ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے نام سے بننے والے مقامات جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں کہ یہ مقام اللہ کے نام سے بنا یہ مقام اللہ کے نام سے آباد ہے یہ حرم شریف ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ آلیہ ہے یہ کسی بزرگ کی خانقہ ہے اس کے پیچھے اللہ کا نام انوالڈ ہے آگے پتا نہیں کیا ہے تو جب اللہ کریم کا نام انوالڈ ہو گیا جب اللہ کا نام آگیا تو وہ مقام نیکی کا مقام بن گیا تو وہ نیکی کا مقام کیسے ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام آ گیا ہے تو جہاں آپ کی نگاہ ناروہ اجسام دیکھنے پر مجبور ہے نہ مناسب چہرے نہ مناسب جسم بے ڈھب اور بے ترتیب منظر دیکھنے پر مجبور ہو تو وہاں اس نگاہ کو نیک مقامات دیکھنے کی طرف مائل کر دو اور نیک آواز بھی سنا کرو پھر آپ کے اندر ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ کے اندر نیک خیالات پیدا ہونا شریع ہو جائیں گے اور پھر آپ کا آئیٹومیٹک سلسلہ چل نکلے گا اور وہ سلسلہ نیکی کا سلسلہ ہوگا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اسلام مقصود ہے آپ لوگ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے آپ بے شخص غلطی کریں گے اور جب آپ تنہا ہوں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ تم معافی دے دے تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے کوئی مسلمان کتنا ہی بے باق ہو جائے وہ تنہائی کے اندر ہمیشہ ہی آجز ہوگا بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آجز ہے اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر یہ ضروری بات ہے کہ اللہ کو تلاش کرے تلاش کیا ہے اب تلاش جو ہے یہ کوئی جگرہ فیائی سفر تو نہیں ہے کہ آپ نے کتنے میل جانا ہے کتنے میل سفر کرنا ہے اور یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آر سے پرانے دور کا پتہ کرو اس دور کی تاریخ سٹڈی کرو مثلا یہ کہ داتا صاحب رحمت اللہ جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے تو تاریخ کے سارے واقعات پتہ کرنے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اتنی سی بات ہے کہ اللہ کا فضل ان پر ہوا اور اب آپ بھی کسی وسیلے سے اللہ کا فضل چاہتے ہیں اتنی سی بات ہے مقصد یہ ہے کہ اب یہ راز ہے کہ آپ اپنے خیال کو تلاش بناتے ہیں اور تلاش حاصل نہیں ہوتی جبکہ دوسرے کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر فرق کیا ہے فرق یہی ہے کہ آپ کا خیال لطیف نہیں ہوا اور آپ کے خیال میں ملاوٹ ہے وگر نہ اللہ کریم کا راستہ تو سب سے حسان راستہ ہے کیسے خیال کو پیوریفائی کرنا خالص بنانا ہی اللہ کا راستہ ہے اور یہ کہیں جانے آنے کا نام نہیں ہے بس آپ صرف اپنے خیال کو پاکیزہ کر لیں بہت پاکیزہ کر لیں اور لطیف کر لیں حتیٰ کہ آپ کا خیال بہت ہی لطیف ہو جائے تو آپ لوگوں نے صرف خیال کو پاکیزہ کرنا ہے اور پاکیزہ خیال خود و خود ہی اللہ کریم کے پاس چلا جائے گا آپ نے اپنی نگاہ کو پاکیزہ کرنا ہے میں آپ کو عبادت کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر برا منظر آنے کا امکان ہو اور آپ نے وہاں سے نگاہ مور لی تو پھر آپ کے لئے نیکی لکھی گئی اسی طرح کسی وقت بری آواز کان میں آ سکتی ہے بری آواز بلا رہی تھی مگر آپ نے کہا معاذ اللہ کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں بری آواز کی طرف نہیں جاتا تو یہ بازار برائی کا میلہ تھا اور اس میلے میں آپ قریدار کے طور پر نہیں گئے تو برائی سے بچنا ہی نہیں کی ہے یہ نہیں ہے کہ اس بازار میں برائی کا موقع نہ ہو بلکہ اس بازار میں برائی تو رہے گی بلکہ اس بازار میں برائی تو رہے گی تو یہ دنیا کا بازار ہے جس میں برائی رہے گی گناہ رہے گا جس چیز کا نام قرآن پاک میں ہے وہ رہے گی کافر بھی رہے گا مومن بھی رہے گا یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اگر کبھی کوئی ایسا مقام آ جائے کہ کافر دنیا میں نہ رہے تو پھر قرآن کا یہ حصہ اپریٹیف تو نہ رہا تو اس دنیا میں کافر رہے گا مومن رہے گا خیر ہوگی شر ہوگا اور یہ سب کچھ یہی رہے گا آپ کا خیر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ شر سے گریز کر جائیں شر دعوت دے گا مگر آپ اس سے نکل جائیں شر موجود ہے مگر آپ ادھر نہ جائیں مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہنا کہ بدی میرے سر پر گر پڑی تھی بلکہ آپ اپنا سر بچائیں کیونکہ بدی سے بچنا ہی نہیں کی ہے اور بدی کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بدی کیا کرتی ہے بدی کم ایک بات ضرور کرتی ہے کہ آپ کا دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو بدی پہلا کام کیا کرے گی دعا سے آپ کا اعتماد اٹھا دے گی پھر آپ دعا کے قریب نہیں جا سکیں گے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا تو دعا مانگنے والا ہمیشہ خدا کے قریب رہتا ہے دعا کی منظوری یا نامنظوری کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرب کی بات ہے اس انسان نے اپنی مشکلات کو اپنی کوششوں کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ ملا دیا وہ آدمی ضرور اللہ کے پاس پہنچے گا اس لیے آپ کو اللہ کریم نے یہ راستہ بتایا ہے آپ رمضان کے اس مہینے میں اپنی اصلاح کریں کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہرڈلز رکاوٹیں کم ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتے ہیں اس طرح کے بندے بھی بچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو جاتے ہیں یہ جو آپ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والے جوہاں کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی روزہ ہے روزے کے بعد کھیلیں گے اور آپ بچ گئے اور ساروبار کرنے والے کچھ شرم اور حیاء کرتے ہیں اس لیے شر جو ہے وہ کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے یعنی کہ اوپن لی بے دریغ ہر آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بھی وہ پبلک میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ مجبوری ہے سمار اس کو لانت کرے گا اس مہینے سے آپ کو فائدہ اٹھا لیں کسی آدمی کو کوئی غلط دعوت دے تو وہ کہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں ایسی بات نہیں کرتے تو یہ ایک ایسا مقام آگیا ہے کہ آپ لوگ اس مہینے میں اپنی اصلاح کر لیں تراوی اور روزہ کا سب کو پتا ہے اور اس طرح عبادت ایک پروسس چل پڑتا ہے اس پروسس میں آپ بھی چل پڑیں تو آپ کا نیکی کا مسئلہ حل ہو گیا اس لیے یہ مہینہ اور مقام نیکی کا ہے رات کو رونک لگ جاتی ہے افطاری تراوی اور قیام اللہ میں کلام اللہ شروع ہو جاتا ہے کسی جگہ پر بھی آپ جا کر دیکھو تو سہری تک سارا کاروبار چلتا ہے اس طرح ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو زندگی سے ایک نیا انداز ملتا ہے صبح کے وقت بھی لوگ کاروبار کی طرف بھاگے دوڑے جاتے ہیں تھوڑا بہت آرام بھی کرتے ہیں کاروبار کے اندر اور احساس کے اندر بہت فرق پڑ جاتا ہے پھر روزہ رکھنے کے ساتھ ہی جسم کی ٹیکنیک بدلتے ہیں تو پھر جسم بے مصرف جسم کی فضول حرکات نہیں کرتا انسان ادھر ادھر نہیں جاتا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری میکنزم بدلنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے آپ یہ دیکھیں کہ صحیح معلوم ہے کھانے کی فرحت افتاری کے وقت ہوتی ہے ہر چند کے روزہ افتاری کے لیے نہیں ہے لیکن افتاری میں آپ کو ایک خاص قسم کی فرحت محسوس ہوگی اور یہ عید کے برابر ہی ہوتی ہے افتاری عید ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے اس لیے روزہ کا احتمام جیسے بتایا گیا ہے اگر آپ بیسہ رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تکرم حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے خیال پیور ہو جاتا ہے خیال لطیف ہو جاتا ہے برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس طرح خرد بینی شروع ہو جاتی ہے پھر انسان دیکھتا ہے کہ میرا اپنا مقام کیا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص احسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو جاتا ہے اس مہینے میں جس نے عبادت میں رات گزاری وہ شخص بہت کچھ کما گیا پھر اس مہینے میں خاص راتیں آئیں گی اور خاص واقعات ہوں گے اس مہینے میں سب سے اچھی سننے والی چیز قرآن پاک ہے سب سے اچھا بولنے والا لفظ قرآن ہے اور یہ تو بڑی بات ہے کہ قرآن سننے کا وقت خود وہ خود مل جائے گا آپ قرآن شریف ضرور سنیں سننا فرض ہے آپ سنتے چلے جاؤ اور یہ سننا بڑا ہی وہ کام کی بات ہے تو وہاں آپ قرآن پاک ایسے انداز کے ساتھ سنو کہ جیسے یہ نازل ہو رہا ہو اس پروسیس کے ساتھ سنو تو پھر آپ کو بہت ہین لکھ پائے گا بظاہر آپ لوگ نیک نہیں ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ نیک ہوں یا کم نیک ہوں مگر آپ کے پیچھے آپ کے اپنے خاندان کے نیک لوگوں کی پرانی نیکیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو چھوڑے ہی نہیں کیونکہ کہیں آپ کے دادا کی روح پیچھے لگی ہوئی ہے اور کہیں نانا کی روح پیچھے لگی ہوئی ہے وہ سارے نیک لوگ تھے اور وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ نے مجبور ہو کر آخر نیکی کی طرفانہ ہے اس سے پہلے کہ آپ مجبور ہو کر آئیں آپ پہلے ہی سیدھے ہو کر آ جائیں آپ ذرا موڈرن ہو گئے ہیں مگر موڈرن کے پیچھے سارے پرانے بزرگ ہیں ساری قدیم روحیں پیچھے لگی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو ابھی وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اگر آپ سیدھے راستے سے آگئے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے آپ خوشی سے ہی آ جائیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو تو نام ماننے والوں کے دل سے بھی نکلتا ہے یا اللہ کسی کافر کا بچہ بیمار ہو اور ڈاکٹر جواب دے دے تو وہ روتا ہے کس کے سامنے روتا ہے وہ اصل اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ کو نام ماننے والا بھی مانتا ہے جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا سے نہیں بڑھ سکتا اور یہ آنسو ہر آدمی کے پاس ہیں انسان کے پاس یہ تصور ضرور رہے گا اس لئے ساری کی ساری نیکی آپ کو کرنا پڑتی ہے تو نیکی کیا ہے آپ کا اپنا شہور مجبوری کیا ہے آپ کے بزرگ ماں باب دادا دادی نانا نانی یہ سارے بزرگ جو ہیں ان کی روحیں جہاں بھی ہیں ان کا وہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جو وارث ہیں وہ نیک راستے کی طرف چل پڑیں ان میں دعا کی کپیسٹی ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں عمل کی کپیسٹی ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں اور اگر اختیار ہوتا ہے تو وہ اختیار استعمال کر جاتے ہیں اس لیے وہ خواہش سے آپ کو بلائیں گے اور اگر خواہش سے آپ نہیں آئیں گے تو وہ ابتلاع سے بلائیں گے جس کو آپ ابتلاع سمجھ رہے ہیں تکلیف سمجھ رہے ہیں وہ تو اثر میں آپ کو بلانے کے لیے ہیں وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اس طرح آپ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتے آپ اپنا لکھا ہوا کاغذ ضائع نہیں کرتے تو وہ اپنی اولاد کو کہاں چھوڑیں گے اس لیے آپ کو وہ ضرور اس راستے پر لے جائیں گے جس راستے پر وہ جا چکے ہوں گے اور وہ صحیح راستہ ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی نیکی کی پروڈکشن سمجھتے ہوئے خود وہ خود ہی اس راستے پر چل پڑے ورنہ آپ کو چابک سے چلایا جائے گا پھر آپ کے لیے بچت کی راہ کوئی نہیں ہوگی یہ راہ وہی ہے جو آپ کے باپ دادا کا راستہ ہے کیونکہ تجھ کو جانا ہے جہاں آباغ ہے جانے والے سب یہی فرما گئے اس لیے سب سے بڑی نیکی قرآن کا سننا ہے خالص ہو کر سنو اور مہب ہو کر سنو کہ اللہ بول رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں ان کی زبان ہے سنو اور مہب ہو کر سنو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کے ساتھ واردات بھی ہو جائے گی اصل بات تو اللہ کا کلام ہے اللہ ہی بولتا ہے یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی موسیقی موسیقی